اسلام علیکم ناظرین اگر آپ ہمارے نیوی برز ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم ہماری حسنا فسائی کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو میں آج جس چیز کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے ایک انمول اتیہ ہے یہ ایک پھل ہے جسے جنتی پھل بھی کہا جا سکتا ہے اس کا بشتر بار بشتر حدیث میں بھی ذکر آ چکا ہے طبع نبی میں بھی اس کے بہت سارے فواہد کا ذکر کیا جا چکا ہے دوستو اس کے بارے میں طبع نبی میں ہے کہ یہ ایسا پھل ہے جو ایک فرد کو چالیس افراد کے برابر مردانہ طاقت پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت دیتا ہے آج کل کے دور میں یہ چیزیں قدرتی چیزیں جو ہیں یہ بہت نایاب ہو چکے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو دل کے امراض ہیں بلکسوس ہارٹ اٹیک آ گیا ہارٹ سٹوک ہے میدیک آلسر ہے یہ بہت ساری ایسے بیماری ہیں ان کے خلاف قوت مدافت کا کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ نے میری یہ ساری انفرمیشنز سے استفادہ کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میری یہ ویڈیو جس پھل کے بارے میں ہیں وہ قدرت کی ایک نیامتوں میں سے ایک نیامت ہے ہزاروں نیامتوں میں سے ایک نیامت ہے ویسے تو قدرت نے ہمیں بہت ساری نیامتیں دیئے ہیں جن کا شمار کرنا نممکن ہے ہم اللہ پاک کسی بھی نیامت کو جو ہے نا وہ جو ٹلائے نہیں سکتے کیونکہ ہمیں کروڑوں میں اللہ پاک نے اپنی نیامتیں دیئے ہیں دوستو ایک اللہ پاک نے ہمیں ایک نیامت دی ہے جسے ہم جنتی پھل کے نام سے پکارتے ہیں اردو میں اس کا نام بہی ہے سفر جل ہم عربی میں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں آئیے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاتا ہوں بہی کے حوالے سے دوستو یہ بہی کا درخت ہے اور بہی کے یہ جو درخت ہیں پہلی چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہاں کاشت یہ کہاں ہوتے ہیں کون سے ممالک میں یہ پائے جاتے ہیں دوستو بہی کا جو درخت ہے یا سفر جلگت رکھتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ اسٹریلیا میں بہت زیادہ مقدار میں تھی پھر ترکی میں ہیں اس کے بعد بھارت میں ہیں بھارت میں ہندو جو ہے نا وہ اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں پاکستان میں کون سے جگہوں پہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں یہ جو درخت ہیں تھنڈے علاقوں کے اندر بلکسوس کشمیر چکوال گلگت اور یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھڑی علاقوں میں یہ درخت پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ درخت جو ہے نا یہ ٹھنڈے موسم میں رہتا ہے اس لیے ٹھنڈے علاقوں میں یہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے درخت کا وہ تقریباً چار میٹر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے بلندی چار میٹر تک ہوتی ہے اور یہ میں نے آپ کو ایک پکچر بتائی ہے جس کے اندر یہ پھلا پھلا ہے ٹھیک ہے پھول نکلیں اس کے بعد اس کے پھولوں کے بعد پھل نکلتے ہیں موسم بہار جو ہی آتی ہے تو یہ پھول جاتا ہے اور یہ اپنا پھل جو ہے تیار کرتا ہے اکتوبر سے سمر سے اکتوبر کے درمیان میں دوستو یہ بھئی کا پھل ہے اس کی جو جسامت ہے وہ سیب کی مناصبت ٹھیک ہے سیب کی طرح کی ہوتی ہے یا پھر ناشپاتی کی طرح کی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ناشپاتی کی ٹائپ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے اس طرح یہ سیب کی شیپ میں یہ اسی طرح ڈیفرنٹ شیپس ہیں میں آپ کو دکھاتا چلو دوستو یہ جو مرد رخت ہے سفر جل اسے جنتی پھل بھی کہتے ہیں یہ بلکس پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اسٹریلیا، ترکی، لبنان، بھارت اور پاکستان میں پائے جاتا ہے یہ بلکس ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے اس لئے پاکستان کے اندر ازاد کشمیر، گلگیت بلدستان، چترال اور وادی سواد میں پائے جاتا ہے اس کی تقریباً پندرہ سے زیادہ اقسامیں اس کا پھل تقریباً ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں پک کر تیار ہو جاتا ہے اس درخت کا جو سائز ہے لمبائی یعنی کہ یہ ٹوٹل انچہ ہوتا ہے چار میٹر کے برابر اردو میں اسے ہم بہی عربی میں اسے سفرے جل کہتے ہیں اس کی تقریباً پندرہ سے زیادہ اقسام ہوتی ہیں جو مشابت سیب اور نشپاتی سے رکھتی ہیں اس کا جو پھل ہے اس کی مشابت کیسے ہوتی ہے سیب اور نشپاتی سے اس کے چھلکے کا رنگ زرد، اس کا گودہ اندر سے سفید رنگ کا ہوتا ہے ذائقیہ کے اتبار سے اس کی دو اقسام ہیں میٹھا بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے اس کے پودے کی بلندی تقریباً چار میٹر تک ہوتی ہے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے پھل کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے یہ جو گرمی والے لوگ ہیں بلکس جن کی میدے کی گرمی ہیں یا مختلف قسم کی گرمی ہیں جو سن کے اندر حرات زیادہ ہے بخار زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے اس کا چھلکہ پھل اور بیج سب عدویات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اس کا چھلکہ ویٹامنز، منرلز، انٹی اکسیڈنٹ اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اس کا استعمال تمام عمر کے افراد کر سکتے ہیں یہ ایک مفید پھل ہے جو بہت ساری ویٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے اس کا پھل سارا سال مہین نہیں ہوتا اس لئے لوگ اسے مربع کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں بہت ساری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی تلقین کی ہے کیونکہ یہ ایک جنتی پھل ہے جو کہ نیائیتی یقصہ اور مفید ہے اس کے بہت سارے فائد ہیں دوستو اب میں کچھ چند ایک حدیث کی روشنے میں آپ کو اس کی افادیت پیان کرتا ہوں سب سے پہلے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث لیتا ہوں اس کا انتخاب کرتا ہوں ابن ماجہ میں سنن میں حضرت طلاب بن عبید سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابی سلم کی خدمت میں حضر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہاتھ میں ایک بھئی کپ ہل تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا آج اوطلع اسے لے لو یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے دوستو ایک اور حدیث میں ہے حضرت جعبر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شون ہے کہ سفرِ جل کھاؤ یہ دل کی دورہ کو دور کر کے سینہ کے بوجھ کو کم کرتا ہے سنو نسائی میں ایک حدیث کوٹ گئی ہے کہ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حضر ہوئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے آپ کے ہاتھ میں ایک بے کا پھل تھا جس کو پلٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی اور فرمایا اے ابو ذر اس کو لے لو اس لیے کہ یہ مقوی یہ قلب ہے اور سینے کی گردانی کو دور کرتی ہے ایک اور حدیث ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سفر جل کھاؤ کیونکہ یہ دل کو دل کے دورہ کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا نبی معبوس نہیں کیا جس نے جنت کا سفر جل نہ کھایا ہو یعنی کہ جنت کا سفر جل کیا مطلب کہ یعنی بے ہی کھفل جنتی بے ہی کھفل نہ کھایا ہو کیونکہ یہ ایک فرد کی قوت کو چالیس افراد کے برابر کر دیتا ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ ایک فرد کے اندر یہ چالیس افراد کے برابر قوت پیدا کر دیتا ہے ایک اور خدیث ہے زبی شریف کی جس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمانی علی شان ہے کہ اپنی حملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور بچے کو حسین بناتا ہے دوستو حملہ عورتوں کے لئے اس حال کی بہت بڑی افادیت بیان کی گئی ہے کہ یہ جسم کے اندر خون پیدا کرتا ہے اس کو طاقت دیتا ہے بچے کے دل کو سب سے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر یہ جسم بچے کے جسم کے اندر خون کی بڑتری کو بہت زیادہ کرتا ہے اس وجہ سے بچے کا جو ہے وہ خسن نکھر جاتا ہے ماشاءاللہ چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سفر جل کے فوائد فوائد کی طرف میں لے کے جلتا ہوں طیبی نبوی کی روشنی میں دوستو سب سے پہلے چیز میدے کالسر سفر جل میدے کالسر ختم کرتا ہے ہارٹ ٹیک اور دل کے امراض کا ختمہ کرتا ہے سانس کو بحال کرتا ہے جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے سینے کا بوجھ اتارتا ہے پیاس کو کم کرتا ہے کیے کو روکتا ہے پشاب آبر ہے حیزہ کو دور کرتا ہے سینے کی حرارت کو ختم کرتا ہے گردہ کے ورم کو دور کرتا ہے ہانتو کے ورم کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے جو ورمیں یا پیٹ کا آلسر ہے اس کو ختم کرتا ہے میدے کی آلسر کا ختمہ کرتا ہے ایام حمل میں بچے کے لیے صحت کو بہتر کرتا ہے حملہ عورتوں کے بچوں کو خوبصورت بناتا ہے دست کے مریضوں کے لیے مفید ہے فڑے پھنسیاں دور کرتا ہے موٹاپے کو کم کرتا ہے آنتوں کو صاف کرتا ہے دل کی سرجری والے افراد کے لیے بہت مفید ہے یہ دل کی سرجری جن لوگوں نے کروائی ہوتی ہے وہ دوسری عدویات بھی ضرور استعمال کریں لیکن اس کو ضرور ازمائیں کیونکہ یہ خدا کی ایک نعمت ہے نیچرل چیز کے اندر اپنے افیکٹس ہوتے ہیں چہرے کے اوپر رونگ لاتا ہے دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے موہ سے خون آنے کے مرض کو ختم کرتا ہے پرانے نزلہ و ذکرام کو دور کرتا ہے یعنی بہت پرانے آپ کو نزلہ ذکرام لگا ہوا ہے جو ختم نہیں ہو رہا یہ پھر آپ استعمال کریں وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ناک سے بینے والی رتوبت کو ختم کرتا ہے دوستو اگر پرانے سے پرانہ بخار ہے اس کو دور کرتا ہے سینے کے اوپر اگر آپ کو بوجھ نظر آ رہا ہے وہ ختم کرتا ہے مدانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے دوستو یہ ایک فرد اگر کھال لیتا ہے تو ایک فرد کے اندر چالیس مردوں کی طاقت پیدا کر دیتا ہے اتنی زیادہ یہ مردان طاقت پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے سینہ کی حرارت کو دور کرتا ہے خوش کھانسی کو ختم کرتا ہے کھانسی جو بھی ہو جیسی بھی ہو اس کو یہ ختم کرتا ہے سامین یہ تو تھا ہمارے پاس سفر جل اس کا جو ہم نے کچھ فائد تھے وہ بیان کیے اب آتے ہیں سفر جل کا جو بیج ہوتا ہے سامین سفر جل کا بیج جو ہے اس کو ہم تخمے سفر جل یعنی بیدانہ کہتے ہیں یہ ایک لابدار بیج ہوتے ہیں جن کا ذائقہ پھکا ہوتا ہے اور یہ تھنڈی متدل تأثیر رکھتے ہیں اس کے پھل کا درخت تھنڈے پہاڑی لاکھوں میں پائے جاتا ہے اس کا پھل سیب یا ناشفاتی کی شکل کا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیج کے کیا فائد ہیں بھار میں اگر تلکی ہو یا چڑچڑا پن ہو اس کی وجہ سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں تو ان کو آپ دیں تو ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کے پاس گلے کی خراش گرمی میں اگر نزلہ زکام لگ جائے اس کو افادیہ دیتا ہے دل کو سکون دیتا ہے پیچس اگر بہت زیادہ ہوں تو ان کے لئے مفید ہے ناک سے بینے والی رتوبت کو ختم کرتا ہے دست کے مریضوں کے لئے شربت سندل اور اسپگول اور یہ جو بیجیں ان کو ملا کر آپ استعمال کروائیں تو بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اس کا بیج آنتوں کو صاف کرتا ہے اگر آپ کی جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلائیں اور ورم نکلائیں اس کو دور کرتا ہے پھوڑے پھنسیاں نکلنے کی صورت میں آپ اس کو کیا کریں کہ اس کا جل بنا کر وہ آپ اس پہ لگائیں اگر ورم بھی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر بھی آپ جل کی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی جو بھی تکلیف ہوئی آپ کی اس کے بعد حازمی کی طاقت کو بڑھاتا ہے بلڈ پریشر بلڈ پریشر اور موٹاپے کو کم کرتا ہے گردے کے ورم کو دور کرتا ہے ہاتھ بغیرہ جل جائے تو اس کا لاب لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو اب آتے ہیں ہم اس کے استعمال کی طرف کہ یہ جو بیج ہے اس کا اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں دوستو تقریباً پانچ تھولہ بیج لے کر رات کو آپ پانی کے گلاس میں بھگو کر رکھ جائیں صبح کو جب اٹھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں تو آج ساف کر کے آپ اپنی انگلیوں میں اسے مسل کر اس بیج کو پانی کے اندر صحیح طرح سے مسل لیں وہ حل ہو جائے گا مکس ہو جائے گا کافیت تک اس کے بعد اس کے جو زراد رہ جائیں گے کوئی ساف کپڑا لیں اور ساف کپڑے سے آپ اس کو لتھار لیں یا چھان لیں اور کو جو پانی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ پیلیں انشاءاللہ بڑے سے بڑی بیماری دور کرے گا دوستو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سفر جل ہے یہ کیونکہ صرف ستمبر سے لے کر اکتوبر تک مئیہ ہوتا ہے کیونکہ سارا سال تو یہ مئیہ نہیں ہوتا لوگ اس لئے اس کا مربع بنا لیتے ہیں مربع آپ کو سارا سال کسی بھی وقت ضرور پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو مربع ہے وہ آپ سال کے اندر کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت محفوظ کیا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے فوائد کیا ہیں جو میں نے آپ کو سفر جل کی فوائد بتائیں تقریبا سارے فوائد ہوئی ہیں لیل کا بوج اتارتا ہے سانس کو بحال کرتا ہے رشا کو کم کرتا ہے آزمان کو بہتر کرتا ہے پیٹ کی السر میں مفید ہے لکوا کو دور کرتا ہے مٹاپا ختم کرتا ہے قوت مدافت کو بطر بناتا ہے ذہنی اور جسمانی تھکان دور کرتا ہے ٹی بی کے لئے مفید ہے ہیپاٹائٹس اور فالج کی افراد کے لئے مفید ہے زیابیتس کا بہترین لگا جائے دوستو یہ تھا مربع کے فوائد اب ہم ذکر کرتے ہیں جو ہم نے کچھ سفر جل کے فوائد ذکر کی تھے ان میں سے بان بائی بان کچھ ایک کا ذکر کر لیتے ہیں جیسے الرجی کا ختم ہے کہ یہ الرجی کا ختم کیسے کرتا ہے دوستو بائی کے فال میں قدرتی طور پر الرجی کے ختمے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس میں ویٹامن سی موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو جلد ہے یعنی کہ ہماری جو سکن میں الرجی پیدا ہوتی ہے یا وہ سوزش پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں تو وہ بالکل اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد آئیں بالوں کے لیے مفید کیسے ہے دوستو بائی کا جو پھل ہے وہ بہت ساری مادینیات یعنی آئرن کپر زنک ایسی بہت ساری مادینیاتیں جن کے اجزاء سے برپور ہوتا ہے یہ اجزاء جسم میں ریڈ سیلز جو آپ کے جسم میں خون کے ریڈ سیلز ہیں ان کو زیادہ کرتا ہے ان کو بڑھاتا ہے ریڈ سیل کی پداوار جتنے بھی جسم میں زیادہ ہوگی سر کے اندر خون کی حرکت اتنی زیادہ تیز ہوگی اب خون کی حرکت جتنی آپ کے سر کے اندر تیز ہوگی تو جسم کے اندر آپ کے جویں فولیکلز ہوتے ہیں ٹیشوز ان کی بڑھتری وہ زیادہ ہوگی اور وہی چیز جو ہے آپ کے بالوں کے لئے مفید ہے آپ کے بال لمبے ہوں گے خوبصورت چمکدار ہوں گے اب نیکس چیز ہمارے پاس ہے بلڈ پریشر کا خاتمہ یہ کیسے کر رہا ہے دوستو بلڈ پریشر یا موٹاپا ہے اگر آپ کو اس کے لئے آپ اسمال کریں انشاءاللہ جل ٹھیک ہو جائیں گے بھئی کا پھل پوٹاشیم سے برپور ہوتا ہے پوٹاشیم ایک منرل کے طور پر انسانی جسم میں کام کرتا ہے دوستو یہ ایک منرل کے طور پر ہمارے جسم کے اندر اپنا کام کرتا ہے جو کہ خون کی نالیوں کو کام کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح بہت سی دل کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافت کو بہتر کرتا ہے اور ان کو بہتر کر کے ان کا ختم کرتا ہے یعنی بلڈ پریشر کو ختم کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا وزن کو بھی کم کرتا ہے قوت مدافت کو بڑھاتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے قوت مدافت کو کیسے بڑھاتا ہے بے کے پھل میں انٹی اکسیڈنٹ ویٹامن ڈی اور ویٹامن ای موجود ہوتے ہیں ویٹامن ای جسم میں قوت مدافت کو بڑھاتا ہے اور جسم کو وائرس اور بکٹیریا سے لڑنے کے قابل بناتا ہے دوستو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وزن کو کم کیسے کرتا ہے بے کا جو پھل ہے اس کا آپ اگر مکمل استعمال کرتے ہیں آپ کے جسم میں میٹابولیزم کے نظام کو یہ بطر کرتا ہے اس میں فائبر کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جسے نظامیں نظام بطر ہوتا ہے یعنی آپ کا حازمہ بطر کرتا ہے جو جسم میں آپ کے فالتو چربی یا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو یہ جگہ نہیں دیتا وزن کو بڑھنے سے روکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کینسر سے بچاؤ کیسے کرتا ہے یہ بے کا جو پھل ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ کی کافی مقدار ہوتی ہے جو کہ فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں اسی وجہ سے کینسر کی بیماری کے خلاف قوت مدافق پیدا کرتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ شاید کسی بھائی تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے اس کو یہ فائدہ ہو تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بولیں تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ نگے باؤں